اسلام علیکم چینل ایم فائف کے جو ہمارے آڈینس ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہم سیریز چلا رہے ہیں اس ہمارا گھر کا ٹی وی کے حوالے سے اور ایک انوان تھا کہ انسان بنو اس حوالے سے بھی مجھے ہماری مہتاب جو ہیں وہ یاد آگئی ہے یہی یاد آئی چونکہ ان کے اتنے سارے طاقت کے رنگ ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے اجزال انکساری انسانیت تو مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کس کو بلاؤں تو میں نے کہاں مہتاب وہ ڈیزرف کرتی ہیں اس کے بعد اب یہ کرنا تھا گھر کا ٹی وی کے حساب سے مہتاب کے پروفائل کو دیکھنا تھا بتانا تھا کہ بہت کم لوگ ہیں ہماری اس نئی جنریشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹی وی پہ آنا ہنسی مزاق نہیں ہوتا تھا خالی شکل نہیں دکھانی ہوتی تھی خالی آپ کے لٹکے لچ کے لٹک چٹک مٹک نہیں تھی بلکہ وہ تو تھی ہی نہیں میرٹ ہوتا تھا آپ کا اسی لئے یہ جنریشن بھول گئی ہے کہ میرٹ کیا ہوتا ہے ٹی وی پہ نظر آنے کے لیے مہتاب اکبر راشدی جو پہلے مہتاب چلنا تھی اور یہ پہلا پروگرم ریڈیو پہ تو کرتی ہی 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 ریڈیو سے لیکن پہلا پروگرم ٹی وی پر انہوں نے بچوں کے لئے کیا تھا اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ موتین مالا تھا ان کا پروگرم اور ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم مہتاب اسلام علیکم مہتاب ہم بات کر رہے تھے جب ہم پچھلی دفعہ گئے تھے کہ کہاں سے میں آئی کہاں سے تو میرے والد صاحب ٹیچر تھے پرائمری ٹیچر نوندیروں میں تھے وہ ان کی مختلف جگہ تو پوسٹنگز ہوتی رہتی تھی وہ تو زمانہ وہ تھا کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جو ہے سکول ٹیچر کی جو عزت دی ہے یہ لوگ آج سوچ نہیں سکتے کوئی سوچ نہیں سکتا تو میں ہمارا پورا گاہ ان کو استاد سائن کہتا تھا بہت بڑی ازدر تو میں پیدا ہی ہوں ہی ہی ہوں میری چار بہنیں ہیں مجھ سے چاروں ٹیچنگ میں شد تھی سب سب نے ٹیچنگ کی اور میرے بابا بھی تھے اور میں چوتھی بہنوں میں سب سے چھوٹی مجھ سے چھوٹے بھائی آفتاب جو اللہ نے ہم سے چھین لیا کچھ سال پہلے آفتاب کا انتقال ہو گیا آفتاب بھی تو پرگیم کرتے تھے آفتاب چلنہ انگیوں نے جو توہا ہے ہون نہیں نے نے رجال لے اچھوٹا ٹیچنگ میں سے تشک کو سا ٹیچنگ میں میں پرگیم کروں گیا یہ سب کو پھڑ کر لے گئے اور جنت البخی میں جناب ہی تاعا ہے ہم نے جنات بچیا ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے لیکن پتانی مدینہ میرے لیے شکر کا اصطارہ یہ فخر کا شکر کا بھی طاوہا کی میری پیدائش ہے چونہ آغست انیس سو سنتا جس وینے اچھا زابرانی تنو نم ہے میں آم پاکستان سب ویچی تنو اب تو لوگ کہتے ہیں نا ایج is the numbers so who cares اچھا بابا کو بیٹا پانچ کے نمبر پے پہنیا تو ان کو بچیوں کو پٹھانی لگے and i think he was the only he was the only person تو بابا نے اپنی بڑی لڑکی کو جب اسکول بھیجا جو کہ لڑکیوں کا اسکول الگ نہیں ہوتا تھا لڑکوں کے ساتھ تھا تو گاؤں میں تو زلزلہ آ گیا کہ یہ کیسے لڑکی 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 میرے بابا ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اس کی اس کی نہیں پرواہ کرتے تھے کہ کون کیا کہہ رہا ہے ان کو جس چیز پر یقین تھا وہ اپنے اس پر یقین پر چلتے تھے ان کو یہ یقین تھا کہ لڑکیوں کا پڑھنا بڑا ضروری ہے تو انہوں نے پہلی بیٹی کو بھی بھیجا پھر اس بیٹی کو انہوں نے یہ ٹرین کالج ہیدر آباد میں ہوتا تھا جہاں ٹیچرز ٹریننگ ہوتی تھی وہاں سے انہوں نے ٹریننگ لی اور میری بہن نے اپنے گاؤں کے سکول میں آکے پڑھایا تو یہ ضرورت ہے دوسری میری بڑی بہن جب انہوں نے کہا کہ انگریزی پڑھیں انگریزی تو انہوں نے لڑکیوں کا اسکول لڑکوں کا بھی نوڈروں میں نہیں ہوتا تھا لڑکانا میں تم لڑکیاں کیسے جائیں گی تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب میں یہاں نہیں رہ سکتا تو انہوں نے اپنا تبادلہ کروا لیا ہیدر آباد میں تو وہاں سے جب ہم آئے ہیں تو میں کوئی میں نے کوئی ایک جماعت پڑھی ہوگی نوڈروں میں اور ایک ہندو ٹیچر تھا اس کا نام مجھے یاد ہے اس نے شاید مجھے پہلی جماعت بھی پڑھائی شاید دوسری پڑھائی موٹو ملک استاذ موٹو ملک اچھا وہ ہو اچھا موٹو ملک وہ مجھے یاد ہے پھر یہاں آئے تو بابا نے مجھے ٹریننگ کاللج میں داخل کروایا وہاں سے میں نے ساتھ جماعت پڑھی پھر میں چلی گئی میرائے سکول بڑا مشہور ہے ہیدر آباد کا اس کو اب کہتے ہیں گورنمنٹ سیکنڈری پائلٹ سکول وہاں سے میں نے میٹرک کیا ٹیسٹی تھری میں پھر میں چلی گئی زبیدہ کاللج زبیدہ کاللج جو بہت مشہور کاللج ہے جہاں انیس آروم تو فہمیداریاز تو سلطانہ صدیقی تو شیرین تو روبینا قریشی یہ ایک ٹیلنٹ تھا وہاں پہ جو آپ سوچ نہیں سکتے ہو کہ وہاں سے کیسے ہیرے جواب ہیں اس لیے محنت کرتے تھے کہ ہمیں اجازت ملی ہے تو پروف کر کے بتائیں کہ اجازت ہماری پرنسپل آپ اشم سبباسی لیتی تھی بڑا ان کا دیکھیں نا ان کا وہ گھروں تک پہنچ جاتی تھی کہ بھئی لڑکیوں کو چھوڑو میں ذمہ دار ہوں جب جب فہمیدہ ہوتی تھی ہوسٹل میں فہمیدہ اس کی بہن چھوٹی نجمہ تو وہ ازاہرین کے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کو انہوں نے ریڈیو بے بھیجنا شروع کیا کہ تم جاؤ ارن سمتھیں تو نیوز پڑھتی تھی پھر پروگرامز کرتی تھی تو اس کو اس کے ساتھ ایک چوکی دارت رہتا تھا وہ اس کے ساتھ میں رہتا تھا اس کو لیتا رہتا تھا یہ اتنا خیال کرتی تھی آپ اس شمس کاش آج ایسے تیچرز ہو جائیں پولیو کٹی کو لگانے تو آپ پہنچ جاتے ہیں کاش ہمارے تیچرز بھی دے ہاتھوں میں گھروں پر پہنچ جائیں اور کہیں کہ بھیجو بچوں کو بھیجو تالی تو وہاں سے پھر میں یونیورسٹی گئی میں نے پولیٹیکل سائنس مطلب گریویشن میں نے یہی سے کیا میری پوزیشن آئی پھر میں یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں اور فرس کلاس فرس کلاس آیا میرا میں نے پڑھانا شروع کیا آفٹر گریویشن اور کسی نے کوئی ایک ہمارے جاننے والے تھے ان کے امنی بیمار تھی تو انہوں کا ریپلیسمنٹ چاہیے چھوٹی نہیں ملنی تم جاؤ گی تو وہاں گئی تو ان کی تھی انگریز تھی بلکل اس کے دفتر کے ساتھ ہی کلاس تھی مجھے یاد ہے تو میں وہ پڑھاتی تھی تو وہ آتے جاتے آتے جاتے مجھے دیکھتی تھی and this was my first آپ سمجھ دیجئے کام جو میں کر رہی تھی تو مس روڈکس مجھے پاس آئی اور مجھے دو منٹ کہا کہ باہر آؤ مجھے کہ would you like to continue in my school اب سینڈ میریز اتنا بڑا ایک ہوتا تھا اوہو private school انگریز میڈیم ہم تو نہیں پڑھے انگریزی میڈیم میں میں نے سندھی پڑھی تھی میں نے سندھی پڑھی تھی میں نے سندھی پڑھی تھی کوئسا اردو صلیس اردو صلیس اردو وہ پڑھی تھی اور انگریزی ہمیں جاکے چھٹی جماعت میں پڑھی تھی and i was teaching english اور پدا نہیں کیسے لیکن she offered me the job اور میں نے کہا yes i can تو میں نے میں نے کوئی سال دیر سال وہاں پڑھایا وائل i was teaching مجھے پڑھانے کا ایک شعب میں نے کہا مجھے پڑھانا ہے وہ اسے کوئی پوچھتا تھا تمہیں کیا بنا ہے تو میں کہتا تھا مجھے ٹیچر بننا ہے میرے گھلوالے کہتے تھے تم مجھے ٹیچر بننا ہے ماشرین اس وقت جو عزت ملتی تھی نا وہ جو ٹیچر کو آدمی وہی بننا ہے کسی سے پوچھے کیا بننا ہے بڑے ہو کہ ڈاکٹر بننا ہے یا ٹیچر بننا ہے وہ کہتے تھے ڈاکٹر بنو کیسے بنتی نہ مجھے میٹس آتی نہ مجھے سائنس آتی سمجھ میں نہ مجھے فارمولیں آتے لیکن میں نے انٹر سائنس کیا میری پرسندر اچھی نہیں آئی مجھے ایڈمیشن نہیں ملا میں بہت خوش ہوئی میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور میں کہتی تھی ان سے مجھے آپ آرز پڑھاؤ میں آپ کو پوزیشن لا کے دکھاؤں سب کہتے ہیں خبردار یہی تمہیں پڑھنا ہے میں پوزیشن لے کر آئی تھی اچھا ماشرلل میں گریجویشن جب کیا تو آئی گاٹ دا پوزیشن تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میں نے پھر اپلائی کیا اپنے بچوں پر جو بننا چاہتے ہو جو پڑھنا چاہتے ہو پڑھا وہ سمانے میں یہ نہیں تھے جب آپ کو مطلب وہ آپ کا اپٹیٹیوڈ جس طرف نہیں ہے اس طرف زبرداری آپشن بھی زیادہ نہیں تھے بلکل ٹھیک ہے تو پھر وہ ہو گیا پھر میں نے بی ایڈ بھی کیا میں جو یہ تھا کہ مجھے یہی رہنا ہے تو بی ایڈ کیا میں اس میں میری فرس کلاس پس پوزیشن آئی کتنے دنوں میں اتنی دیر میں وہ پوزیشن آئنس ہو گئی یونیورسٹی میں تو میری بہن چونکہ وہاں پہلے سی لیکچرر تھی اسسٹنٹ پروفیسر تھی تو اس نے کہا تم بھی اپلائی کرو میں کہ مجھے نہیں جانا مجھے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے بچوں کو پڑھانا ہے وہ کہتی تھی اچھا ٹھیک 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 تو انہوں نے کہا کہ تم اپلیکیشن تو بھرونا تو ضرور تھوڑی ہے کہ تمہیں لے لیں تو میرے اپلیکیشن بھی انہوں نے پورا فارم بھرا تھا اور میں نے بے دلی سے صرف سائن کیا تھا تو انیویے وہ میرا ہوا جب پورے بورٹ کے سامنے انٹیو دینے گئی دو دو دپارٹپٹس میں کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا ایک ایر کے لیے نیا نیا کھول رہا تھا انٹرنیشن رلیشن اور پولٹیکل سائنس انہوں نے دیکھیں اسوٹی پڑھتے تھے لوگ اسلامی اسٹری پڑھتے تھے اے ایر اسی noo قول سائنس پڑھتے تھے م sigh انہوں نے دیکھ이었 جب سائنس پڑھتے ہوں انہوں نے پڑھتے تھے اس کو اور وہاں سے پھر دو سال کے بعد مجھے فولبرائیٹ سکولرشپ ملا امیرکا کا تو میں یونیورسٹی آف محسوسوس میں گئی وہاں سے میں سیکنڈ ماسٹرز کر کے آئی یونیورسٹی والوں کو میں نے اپلیکیشن بھیجی شیخ خیاز بزیوائی سا تو بس میں وہاں سے میں نے سیکنڈ ماسٹرز کیا اور واپس آگئی اور پھر اس کے بعد اکنٹینیوڈ with my teaching اچھا تو بھوم گیا اور پھر اس نے کہا تھا اور میں نے شرک کہا تھا مہران انجینئرگسٹی لیے تو اس میں میں گئی تھی اور میں سیلیکٹ بھی ہو گئی تھی اسیار اکھثر دین گئی تھی لیکن میں نے سکوڈنگ کر کے اچھا اب میہتاب اب ہم آتے ہیں پروفیشن کی طرف جس سے ہم دونوں گتاب حالوک رہا ہے میرا ٹیچنگ سے بھی رہا ہے سبل براکرسی سے بھی اور لائٹ میڈیا تو میں بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ سکتی ہوں کہ جو لوگ اس اس پروفیشن میں رہے ہیں اور ٹیچنگ میں بسیکلی میڈیا بھی ایسا ٹیچنگ کمیونکیشن کمیونکیشن اس کا جو آہ کینویس ہے وہ بہت بڑا ہے سکول میں اگر آپ ہزار بچوں کو پڑھا لیتے ہیں تین سال میں تو یہاں پر آپ پانچ لاکھ لوگوں تک آپ کی وہی کمیونکیشن جاتی ہے یہ بہت بڑا فرق تھا اور اسی نے مجھے مجبور کیا تھا تو آپ نے شروع کیا ریڈیو پاکستان ہیدر آباد سے بچوں کا پروگرام تھا وہ بچوں کا تعریف نہیں کرواتے ہیں بھائی جان بچوں کا پروگرام ہوتا تھا تو اس میں میں اپنی بہن کے ساتھ جاتی تھی سکینا چننا وہ ریڈیو وائز تھی اور ان کو بھیجا تھا زینت چننا صاحبہ ایک عمران ہماری ایک آپ کو ایک نام تھا سندھی لیٹریچر میں اور وہ اورو لڑکیوں کو بہت 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 بیرگتی تھی اور ایک زینت زینت ای مانی ایکٹریس میں بھی تھی بہت 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 باری قبط سندھی گلنواری چوکری زینت میں قوی نہیں بھولتی وہاں زینت چننا صاحبہ جو تھی وہ لڑکیوں کو بہت 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 کہتی تھی کہ تو کہ تو ریڈیو پہ جاؤ اس دمانے میں ریڈیو تھا تو ایک کہ ان کو بھی ہے جو ان کو بھی جو تو آقا سکینہ جب جاتی تھی جیسے کوئی بچہ ساتھ چلا جاتا ہے نا میں اپنی مہن کے ساتھ جاتی تھی وہ رہنسز ہوتی تھی میں بیٹھے سنتی تھی اور بہت بڑے بڑے اُس دمانے کے آرٹس تھے مصطفہ قریشی بہت بڑا نام تھا فیلم فیلم آرٹس تھے روبینہ اور روبینہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی لیکن نسیم مغل اور سیما اور یہ اور خود نسرت چنہ یہ بھی تھی ہے فیصل قریشی کی والدہ فیصل قریشی کی والدہ وہاں نہیں تھی وہاں نہیں تھی اچھا ان کا نام سوری میں کلریفائی کر رہو زینہ تو ان کا ڈراما ایک تھا پتجڑ کے بعد جزالہ رفیق نام تھا زینہ ڈراما ایک پوری کتاب تھی کی مرزا کلیچ بیک کا نوبل تھا اس کو انہوں نے سیریلائز کیا تھا اور بہت مشہور ہوا بہت مشہور ان کا پتجڑ کے بعد ایک بڑا لونگ پلی تھا وہ بڑا مشہور اردو میں بہت خوبصور تو وہاں سے میں گئی تو جیسے جاتے ہیں آپ کوئیم پڑھو نازم سناو نام کیا ہے تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے جاتی تھی پھر انہ نے کہا کہ ہمیں بچوں کی آواز کے لیے لوگ چاہیے تو انہ نے مجھ سے کہا وہ ایم بی انساری صاحب ہوتے تھے پروگرام مینجر ریڈیو پاکستان کے گراچی کے بی رہے challenging زھل صاحب بخاری کے بہت بہت مجھے مورید تھے اور جو کہتے گا ہم نینی سے سکھا ہے ہم نینی سے سکھا ہے انہی کا دوب دوبا اور انہی کا روہ قربانجلانی بھی بہاہا تھے حیدر آباد کیسے 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 به محمد علی محمد علی اتنا بڑا نام ہے پاکستان کی سنگیر tienen Andra وہ بھی پڑھاتے تھے لیکن ان کے درامے لکھے ہوئے میں نے اس پر پارٹسپیپے لیا اور مطلب ایک سندھی آپ سوچیں تو بڑے بڑے ایسے لوگ جو آپ اگلی سوچ سکتا تھا ایک دیکھے اور دیکھنے کی تو بڑی بادی زیادہ دیکھتے دور سے اور سب کا میری زندگی پر اثر جو ہے وہ انتوام شخصیات کا انتا غلام علی ہم سنتے تھے وہ ریڈیو پاکستان سے خبریں پڑھتے تھے میرے والد کے ساتھ ہی ریڈیو پاکستان میں تو یہاں نیوز ریٹ بھائے انتا غلام علی رومانس مطلب ایک دور تھا اور لوگ آوازیں سنتے تھے اور اس میں سے دسویریں بڑھاتے تھے بلکل تو مجھے جب لے لیا گیا تو پانچ روپے مجھے فیس ملتی تھی پانچ روپے دو تین میں نے پلیس کیے تھے ایک ڈراما تھا ورجینیا اس میں میں نے اپنی عمر کے مطابق کاریکٹر کیا اس کے بعد شاید ایک یا دو کوئی ایسے فیچر ہوتے تھے جس میں میں نے اپنی عمر کا رول کیا پھر ان نے مجھے کہا اب تم ہیروین بنو گی اب میں ہیروین بن گئی لیکن میرا خیال ہے مجھ میں وہ ٹیلنٹ تھا اور وہ جو ریہنس میں دیکھتی تھی انساری صاحب جس طرح سے ان کو کہتے تھے یہاں پاس دینا ہے یہاں پچھائی کرنی ہے یہاں سرگوشی میں بولنا ہے یہاں خوصے سے بولنا ہے اور آواز کے سری سب بتانا ہے ساؤنڈ افیکس اسی کو کہتے تھے سوتیہ سرات کہا جا سوتیہ سرات سوتیہ سرات تو ہمارے اکبال جعفری صاحب سے زمانے میں کیا ان کا روپ تھا وہ صرف یو شاید ہے اور جب ہم پروگرام کرتے تھے تو آپ کو یاد ہے وہ والا مائک ہوتا تھا دونوں طرف سے تو وہاں مسلمہ مصطفیٰ قریشی کھڑا ہے وہ تو اتنا نبا تھا اب ہیروین نیتی چھوٹی تھی تو وہ تختہ رکھتے تھے نیچے میں کھڑے ہوکے وہ پڑتی تھی ساؤنڈ لیول ایک ہو جائے ساؤنڈ لیول ایک ہو جائے اور چونکہ وہ زمانے میں لائی بھی ہوتی تھی ہر چیز ہر چیز لائی بھی ہوتی تھی گلتی کی کنجائش نہیں تھی تو چار چار دن رہیسلز ہوتی تھی تاکہ فلو آ جائے تو وہ ڈرامے لائی بھی جاتے تھے اور پتا چلا مجھے پتا چلا مہتاب چنہ کوئی بڑی چیز بن گئی ہے لوگوں کو مطلب خط آتے تھے نا اس میں مہتاب چنہ مہتاب چنہ مہتاب چنہ مجھے پتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بڑی چیز ہوں میں گھر والوں نے ہمیں یہ ایک چیز ہماری طبیعت مزاج اور اس میں آگئی کہ بڑا کیسے ہوتا ہے بڑا آدمی اپنے کردار سے ہوتا ہے آپ اعتماد ہونا چاہیے ہم سو کارڈ بڑے لوگ نہیں تھے لیکن ہمارے اببہ نے جو ہمارے اندر جو چیز پیدا کی وہ یہ کہ تم ہی سب کچھ ہو اور اعتماد ہونا چاہیے وہ پانچ روپے جو مجھے ملتے تھے وہ بھی گھر آکے اببہ کو دے دیتی تھی اور اماں کتی تھی اچھا بیٹھے بہت سارے پیسے چلو وہبہ پانچ روپے دے دیا آپ سیچیے پانچ روپے کتنے بہت سڑھی کتنے کے پاس económی تھی ی افراد تی وی تک آتے اہ پے Wildin Spring Sarah خوشبہ تھا ماتل کرتا ہے Epاس 35 روپے ملتے تھے سوچیں پیٹرول بھی آنے جانے کا ام من آببہ کے ذمین ہے ایسا کیا شوک ہے ہیدہراوان سے آتی ہی ہی ہیدہرا سب سے آتی ہی مجھے یاد ہے آو یا اللہ تو وہ ہوا اور جب میں نے سارے پروگرامز کیے تو اس کے بعد گیتوں مری کہانی اچھا اردو کے بھی پلیس کرتی تھی سندھی کے بھی پلیس کرتی تھی لہجہ میرا کیوں ایسا تھا مجھے نہیں پتا لیکن ہمارے پڑوس میں اردو سپیکنگ لوگ رہتی تھی شام کو ایک ہوتی تھے بہت مجاری کام کرتے تھے ہمارے سردار بھائی مزدور آدمی تھے وہ ہمارے گھر کے نیچے رہتے تھے میں شام کو کھانا ان کے گھر جا کے کھاتی تھی ان کی اممہ ہم اس کو کہتے تھے امم 밥 نکوبینا سے ہمارے پاڑوسر گیں اور اس کو کھانا دنیا دیں کیکیں لگتا تھے ، اس میں یقی میں بہت ہے۔ بھائی کوری کو کھانا دینگا اس کے کھانا تو وہ وہ جو یہ لجول کیا تھا، میں جب کھانا تھی بعد۔ بے گرمیاں رابتے تھے ڈف ، چیteen؟ مجھے ہیں وہ آپ کیا ہاتھ تھے؟ بہتانک میں نعمائیں گناسبیا تھے ہی جتا تھے تو جب کوئی مجھے پوچھتا ہے نا جب سب پوچھتا ہے کہ تم نے اردو اتنی کہاں سے سیکھی تو میری میں نے ہسکے کہتی تو یہ مسائلے والے وہ مسائلے والے وہ مسائلہ کرتی تو وہ ریڈیو پر پھر میں نے اردو میں بھی کیا اور دوسرے سارے ڈرامے اور اس کے بعد خواتین کا پروگرام ہوتا تھا سندھی میں سر تن سر تن سر تن وہ میں نے کیا سبا کا پروگرام موننک شوز بھی میں نے اس زمانے میں شروع ہوئے تھے اس زمانے میں ہوتے تھی وہ ریڈیو آئیس تھے ہدر آباد کی ایک بھائی فلم سٹار بھی تھے ساکلی اب دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہدر آباد میں ہیں سید سالیم عمد شاہ کیا وہ آئیس تھی منظور قریشی منظور قریشی منظور قریشی قربان جلانی اپنے نام لے لیا خواتین ایک سے ایک تو پھر اس مند ان کو عبدالکریب بلوچ کو پی ٹی وی پہ وہی بکیم در پروڈیسر اب ان کو سارا ٹیلنٹ پتا تھا ہیدر آباد کا انہاں نے مجھ سے کہا کہ تم آؤ آکے خبریں پڑھو میں نے کہا میں پاس منٹ کے لی آکے خبریں پڑھو ہیدر آباد سے آؤ تو پھر انہاں نے کہا اچھا تم کوئی کمپیر کرو میں پہلے کہا دراموں میں آؤ میں نے کہا میں ٹی وی دراموں میں نہیں آسکتی میرا مزاج نہیں ہے ایکٹنگ کرنے والا میں سیدھے سیدھے بات کروں گی جو میں ہوں میں ہوں وہ مجھے دکھانا ہے تو خیر انہاں نے کہا اچھا تم کمپیرنگ کرو پھر سب سے پہلے میں نے ایک اردو پروگرام کے لیے میری آڈیشن شیرین خان نے لی تھی گزب کی کیامت کی پروڈیسر اور سیدھے 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 بہی انہاں نے میرا آڈیشن لیا اور کہا ٹھیک ہے یہ بچہ بولتی ہے تو پہلا پروگرام میں میں نے کیا وہ تھا اس ہفتے فحمیدہ نسرین وہ ایک ہفتے کی خبریں جمع کر کے کوئی ہم بچوں سے پوچھتے تھے کہ اچھا یہ کیا وہ اخباریں پڑھ کے آتے تھے بچوں میں آپ نے جو پڑھنے کا جو روچان ہے ٹھیک ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا تھا ایسے پروگرام تھی پی ٹی وی کی ٹھیک ہے سارے کو اس پروگرام میں یہی والوں نے پڑھنا انہام کے لالچ میں صحیح انسینٹیف صحیح انسینٹیف تھا بچوں میں آتی تھی بہی بڑا شدید مقابلہ ہوتا تھا وہ میرا پہلا پروگرام تھا اسی زمانے میں سندھی کا ایک پروگرام تھا روشن تارا وہ بھی پچوں کا سلطانہ سلطانہ اسی وقت وہ اکینڈمی سے دونوں ٹریننگ لے کر آئے تھے تو انہوں نے اچھا اس کی جو حوشت تھی وہ چلی گئی تھی آپہ شیرین جو تھی فاروقی وہ چلی گئی تھی یو اے سے تو وہ خالی ہوا اور غزالہ جو بچاری غزالہ کا انتقال ہو گیا تھا غزالہ کے بعد شیرین فاروقی جو بچاری تو پھر مجھے کہا گیا کہ آپ اس کو کرو بڑی اچھی آرٹسین ہمتاز کمل تھی غلر باری چوکری تو اسی نے وہ ہی تھی وہ بہت مصدر ایک سے ایک آرٹس پکلی ایک آدمی اپنے کیریکٹر کی وجہ سے اپنا پوپلر جاتا پوپلر جاتا ہے تو میں نے وہ روشن تارا پروگرام کیا روشن تارا جب میں کر رہی تھی تو میں ہیدر آباد سے آتی تھی تو سلطانہ پھر دو دو پروگرام امہلا پھر تی وی والوں نے کہا کہ رہا ہوں گے تو پھر وہ موتیل مالا شکو ہوا تھا اور وہ روشن تارا کوئی اور کر رہا تھا تو سلطانہ نے کہا نہیں تم یہ موتیل مالا موتیل مالا موتیل مالا موتیل لیوں کی مالا الموتیل جو اب وہ لوگ تھے جن کو ہم انٹریو کرتے تھے موتیل ما لیوں کی مالا تھا تو اس میں مختلف لوگ تھے کوئی آرٹس تھا کوئی معرد تھا مسلم پیر حسام الدین راشدی زفر کازمی اس وقت کو آپ کی سسرال نہیں نہیں سسرال نہیں تھی اور زفر کازمی اور پتہ نہیں ایک سے ایک آرٹس آبدہ پروین کو میں نے انٹرویو کیا مائی بھاگی کو میں نے انٹرویو کیا میں آپ کو کس سے سناوں تو آپ حسین آبدہ پروین جو اب ہمیں تصفوف پر لیکچر دیتی ہیں کاتے کاتے جب وہ انٹرویو کے لئے آئیں تو جب میں سوال کرتی تھی تو جواب ملتا تھا جی پھر میں سوال کرتی تھی تھی نہیں تو سلطانہ نیچے آئی مجھے کہتی ہے کہ یہ کیا ہوگا میں نے کہا کہ یہ بول کے نہیں دے رہے ہیں وہ نے انہوں نے سوچا یہ میرا پروفیشن ہے تصفوف پر لوگ مجھے جانتے اس کے حوالے سے گاپیوں تو انہوں نے سیکھا ہوگا پڑھا ہوگا جا کے ایک بات میں ایک بات میں باتا ہے کہ شیعر راعت وہ بیچاری تکتی ہے وہ بات ہی نہیں کرنی کس تکتی ہے اس کے مقابلے میں جب میں نے مائی بھاگی سے جب میں نے انٹریویو آپ سنے آپ کے پاس ریکارڈ میں نہیں ہیں نہیں وہ انہوں نے کروا دیا تھے نا سارے ارےز کروا دیا تھے کیونکہ میں نے سر پہ تو پٹا نہیں لیا تھا تو ان سے کہا گیا تھا سارے پروگرام اس کے مطاف وہ بھی ایک بہت دلچسپ قصہ ہے وہ بھی ہم اس پر بات کریں گے میں نے مائی بھاگی سے جب انٹریو کیا تو اس کو تو بالکل احساس نہیں تھا ایک کیمرا ہے کیا ہے کچھ بیا ہے اور وہی بول رہی تھی وہی بول رہی تھی میں نے اس کو انٹرپٹ نہیں کر رہی تھی وہ اتنی اچھی بولنے والی تھی یہ دو لوگوں کا فرق میں آپ کو بتا رہی تو طالعہ مسے کری اس کو بولواؤ اس کو بولواؤ عبدہ پرمین کو تو میں اس کو اوڈ کرتی اچھا اچھا تو پھر کیا ہو اچھا تو پھر اچھا تو پھر اچھا تو اس کے بعد اب عبدہ پرمین اب عبدہ پرمین has the confidence she is the queen of the hearts of people وہ بولتی ہے لوگ اس کو سنتے ہیں وہ بہران کچھ بھی بول جائے آپ کو سنیں گے تو بہران یہ میری خوش کے سمتے ہیں اس کو بھی اللہ کی دین ہے دین ہے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں میری ٹرینگ ہے ریڈیو ٹی وی میری ٹرینگ ہوئی ہے یہ میں نے لوگوں کو سنا اور آپ کو میں بتا ہوں جب میں نے یہ بچوں کا پروگرام کیا تو ایک دن میں آئیت رکارڈنگ کے لیے تو اسے کہا فاتمہ سوریہ بجیہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا فاتمہ سوریہ بجیہ تو ہاں جی جی آپ چلے وہ بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے لیے میں نے کہی تو سنجی ایسے سینے سے لگایا اے میرا بچا میری شہزانی تو دنی اچھی اردو بولتی ہو تو تم نے کہاں سے سیکھی تمہارے ماں باپ یقیناً میں نے کہا ہم تو سندھی ہیں تو کہ نہیں نہیں تمہارے ماں اوگو ہوگی اوگو بولنے والی ہوگی یقیناً میں نے کہا نہیں نہیں تو کھاند کہا تم تو ایسی اچھی ہوتا تم نے تو لکھنواروں کے موے دیا میں نے کہا بجیہ معاف کیجئے یہ لفظ نہیں بجیہ بجیہ بہت اچھی ہوتا بجیہ بجیہ پر لوگوں کو انکریج کرنے پر آتی تھی کہ چلو ان کو آنگے بڑھاؤ تو پھر وہاں مطلب مطلب میرے یہ خوش قسمت دی تھی مجھے ارتخار آرم صاحب عبدالل کریم بلوچ اور یہ سارے لوگ بیٹھے لوگ کیونکہ میں کوئی کہینا کہ اردو میں تو اتنا سا بھی افتخار آریف اور مرشد پریشپور اور ویدلا بیک آپ کو کھا جائیں کچی بوٹیاں یہ اچھا ہودا کیا تھا ایک آپ میں اوپچ ہوتی ہے ریڈیو پر اگر مجھے شیئر پڑھنا ہے تو میں اس وقت ان کے آس پاس ہمارے لوگ ہوتے تھے سکرپ رائٹر زکھے ہوتے تھے میں جا کے ان کو پڑھ کے سناتی تھی اچھا زیباقری صاحب یہ میں غلط تو نہیں پڑھا ہمارت علی شاہد صاحب میں غالم کا شیئر پڑھنی ہوں اس میں بہر وزن میں تو ہے مطلب میں یہ کہتی تھی کیونکہ اس وقت ریڈیو جو تھا وہ ایک سند تھا جو لفظ وہاں سے نکلتا ہے وہ سند ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا دیکھئے آپ کا پی ٹی وی کا جتنا کانٹنٹ تھا جب پی ٹی وی شروع ہوا تو آپ نے ریڈیو سے بورو کیا تھا سب کچھ کی وہ ڈومیسٹک میڈیا تھا وہ گورنمنٹ کا اور سوسائٹی کا ریفلیکشن ہوتا ہے ڈومیسٹک میڈیا تو ریڈیو کی تربیت تھی وہ ٹی وی پہ کام آئی مجھے ٹی وی پہ کام آئی اور اس کے بعد پھر جب میں انٹرویو کرتی تھی تو چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا تو شمشیر الحدری صاحب ہاں وہ اسکرپ لکھتے تھے اور میں جا کے ان کے پاس بیٹھ آتی تھی میں اس شخص کو اتنا نہیں جانتی ہوں مجھے آپ بیکگراؤنڈ بتائیں پھر میں کچھ پڑھ کے آتی تھی کچھ ان کے سوال ہوتے تھے کچھ میں ان کے جوابوں سے سوال بناتی تھی this is how i learned یہ مجھے میری تلیر ایسی لوگ میند کرتے تھے سیکھتے تھے پڑھتے تھے لگنتی اب جب ہم اس پر آئیں گے کہ ہم آج کیسا میڈیا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے بچے کیسا میڈیا دیکھ رہے ہیں تو اس پر پھر بات ہوں گی تو ہم یہ میں سمجھتی ہوں یہ ہماری مورل ڈیوٹی ہے اور ابلاغی ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارا کام ہے بتا دینا سجیسٹ کر دینا وہ عمل کریں نہیں کریں وہ ان کی ہر دور کی اپنی ترجیحات ہیں ہم بھی ماضی میں نہیں جی رہے ہیں ہم بھی زمانے کے ساتھ چلے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ جو ہمارا دور تھا ہر سب آدمی کو اور ایسے نہیں تھا کہ اس وقت کوئی کمرشل نہیں اور اشتہار بھی چلتے تھے اس وقت اشتہار بھی آئے اور سب کچھ ہوتا تھا جب مجھ سے کہا گیا کہ وہ آپ کو ایک اشتہار میں یہ پڑھنا پڑھنا نہیں فلپس کا کس کا تو میں نے کہا محمود صدیقی صاحب ہوتے تھے ہا اللہ میں بھولی گئی تھی نام محمود صدیقی صاحب وہ لوگوں نے مجھے پڑھ رہی ہیں میں پڑھ رہی ہیں میں نے آج تک ایک ایڈوٹیزمنٹ نہیں کی پیسے بہت ملتے تھے ابھی تھا اس وقت کے حساب سے جب ٹی وی پہ ملتا تھا اس کے محاملے میں چونکہ وہ تو ایڈوٹائزنگ ایجنسیز دیتی تھی نا سرکار کے پاس تو ایسے نہیں تنا پیسے ہمارے میں چیز نہیں بھیج سکتی آج تو آپ کچھ ٹی وی پہ چار دفر نظر آئے نہیں اس کے بعد آپ اشتہار میں ہی نظر آئیں گے اور کہیں ہم نے اس کو کہا نہیں سوری یہ تو ہو گیا آپ کا سندھی کا جو پرگیمز اور پی ٹی وی اور ہیدر آباد ریڈیو سے آپ نے اپنا جو میڈیا کا سفر جو ہے اوڈیو ویڈیو ویڈیو کمیونکیشن ہم کہتے ہیں نا ریڈیو اور تیلیویشن کو تو آپ نے یہ سفر اس طرح شروع کیا اور مجوریٹی of the broadcaster they have learned from ریڈیو اور پی ٹی وی تو وہ تربیت ان کو کام آتا ہے کام آئی تو اب ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے مہتاب کہ فروزہ سے لے کے اور اس کے بعد تک کا جو سفر ہے پھر سیویل پروکریسی اور وہ سارا کچھ ساتی